اب اس کے لیے میں ایک ایک ایکزیمپل کنسیڈر کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھا جائے گی مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ایک لاکھ اور بیس ہزار پیار چھوڑ کر مرے ایک لاکھ اور بیس ہزار پیار یہ سپوز کر لے آپ اس نے دس ہزار کا کرز اتارنا ہے اور دس ہزار پیار کی اس نے وسیعت بھی کیوئے کسی کے لیے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں مسجد میں یا فلاں مدرسے میں یا فلاں غریب آدمی کو دس ہزار پیار میرے مال میں سے دے دیا جائے تو پہلے کیا ہوگا کہ وہ وسیعت پوری کی جائے گی دس ہزار پیار ہم اس مسجد کو یا مدرسے کو یا اس پرٹیکلر پرسنیلٹی کو دیں گے کہ جس کی اس نے وسیعت کی ہے باقی کتنا رہ گیا ایک لاکھ دس ہزار اب دس ہزار پیار اس نے کرز بھی اٹھایا ہوئے تو دس ہزار پیار کرز بھی اتار دیں گے پیچھے کیا بچا ایک لاکھ اب ترتیب کیا ہوگی کہ میں نے بتایا تھا کہ دو لوگ ہیں جن کا مال وراست میں جو حصہ ہے وہ پورے مال میں سے مل گیا ماں باپ اور بیوی یا خامد اور باقی جو مال بچے گا وہ پھر اولاد میں اور بین بائیوں میں تقسیم ہوگا اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اولادِ نرینہ مجود ہے یعنی لڑکا ہے پھر بین بائیوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا بین بائی اس وقت شامل ہوتے ہیں جب کوئی شخص لڑکا چھوڑ کے نہ مرے صرف لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں تو پھر بین بائیوں میں بھی حصہ آجاتا ہے اگر لڑکا بھی ہے اور لڑکیاں بھی ہیں اس کی تو بین بائی فوراں فارغ تو یہ سیدھا سا فرمول ہے کہ اگر اولادِ نرینہ ہے تو بین بائی کو کچھ نہیں ملنا پہلے نمبر میں ماباپ کو اس کے بعد خامند کو یا خامند کے لیے بیوی کو اور اس کے بعد اولاد کو لڑکے کو ڈبل ملے گا لڑکیوں سے لیکن اگر لڑکا نہیں ہوگا صرف لڑکیاں ہوں گی پھر ماباپ اور خامند اور بیوی کے ساتھ ساتھ پھر بین بائیوں کو بھی ملے گا تو اب ایک لاکھ روپے تھا تو اب اس کے ماباپ بھی زندہ ہے تو ہم نے کیا پڑھا ہے اس میں کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے وَلِي أَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدِمْ مِنْهُمَسْ سُدُسْ میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کو ایک بٹا چھے حصہ ملے گا تو ایک لاکھ روپے کو اگر چھے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جائے ایک لاکھ روپے کے چھے حصے بنائے جائیں تو وہ چھٹا حصہ جو بنے گا وہ ملے گا ماں کو اور ایک اتنا ہی چھٹا حصہ اس کے باپ کو بھی ملے گا اور وہ بینکل گلیٹ کیا ہے ایک لاکھ روپے میں چھٹا حصہ جو ہے وہ سولہ ہزار چھے سو سڑ سٹھ روپے بنتا ہے چھے سو ستہ سٹھ آپ تک سیر سولہ چک چینوے تو سولہ ہزار چھے سو سٹھ سٹھ چار ہزار روپے اوپر جو ہے وہ یہ بن گیا تو سولہ ہزار چھے سو سٹھ سٹھ روپے چھے سو ستہ سٹھ روپے ڈبل سکس سیون یہ مل گئے ماں کو اور سولہ ہزار چھ سو ستاسٹھ روپے مل گئے باپ کو اب اس کی بیوی کے لیے یا بیوی تھا بیوی تھی تو اس کا شوہر اس کے لیے کتنا ہے ایک بٹا آٹھ تو ایک بٹا آٹھ یہ سولہ سولہ ہزار ساڑھے سولہ سولہ ہزار نکالنے کے بعد جب وہ نہیں ہوگا پورے لاکھ میں سے نکالنا ہوگا کیونکہ میں نے بتایا دو لوگ ہیں جن کا پوری رقم میں سے نکلنا ہے پہلے ماں باب اور دوسرے سپاؤس زوجز کا جو تو ایک بٹا آٹھ حصہ کیا بنے گا ایک لاکھ کا ایک بٹا ہا آٹھ حصہ جو ہے وہ بنے گا بارہ ہزار پانٹ سو بارہ ہزار چھانوے ساڑھے بارہ پورے پورے بن گئی تو وہ لے چکے ہیں سولہ ہزار چھ ستاسٹھ اس باقی بچے میں کا نہیں ایک بٹا ہزار تو پھر بہت کم بن جائے گا تو پورے لاکھ میں سے ایک بٹا آٹھ تو یہ بن گیا بارہ ہزار پانٹ سو تو بارہ ہزار پانٹ سو رپیہ اس کی بیوی کو مل جائے گا اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں گی تو پھر بارہ ہزار پانٹ سو جو ہے نا دو بیویاں ہیں تو اس کو آدھا کر لیں یہ نہیں ہے کہ ہر بیوی کو بارہ ہزار پانٹ سو دیتے جائیں گے پھر تو بچنے ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو بیویوں کو اوفر آل جو ہے نا وہ بارہ ہزار پانٹ سو میں سے ڈی وی آئیڈ کر لیں تو بارہ ہزار پانٹ سو یہ بھی نکل گیا سولہ ہزار چھ سو ستا سٹھ ماء کا سولہ ہزار چھ سو ستا سٹھ باپ کا یہ تینوں ملاہ جب نکل گئے تو باقی رقم بچی چبھا نہزار ایک سو سٹھ اب یہ جو باقی بچی ہے نا چبھا ہزار ایک سو سٹھ یہ اولاد میں تقسیم ہوگی تو یہ بڑا ضروری ہے یہ پہلے سمجھ نہیں آتا کہ شروع کہاں سے کرنا ہے آرادی ماں کا اتنا حساب اور اس میں پھر جو کافی کفار ہیں انہوں نے مزاق بھی اڑھائی دیکھیں یہ تو رقم پوری ہی نہیں بنتی ایک بٹا چھے ایک بٹا چھے ایک بٹا آرادی جمع کریں تو پورا ایک دو بننا جائے ایک بنتے ہی نہیں ہے تو ان کے دماغ کا فطور ہے ان کو کلپولیشن ہی نہیں آتی یہ بیسک میتمیٹکس ہے اس کو سمجھیں پہلے ماں باپ کا حصہ نکالنا ہے اس کے بعد زوج کا حصہ نکالنا ہے ماں باپ اور زوج کا حصہ اور پوری رقم میں سے ہوگا اور باقی جو بچ گیا اس کو پھر اولاد پر تقسیم کرنا ہے تو باقی بچے چونہزار ایک سو چھے سٹھ تو فرض کریں اس کے دو بیٹے اور تین بیٹی ہیں اب چونہزار ایک سو چھے سٹھ رپے دو بیٹے اور تین بیٹیوں میں تقسیم کرنا ہے تو کس طرح ہوگا وہ ہم شروع میں پڑھ چکے اللہ تعالیٰ تمہیں وسیعت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ لڑکی سے ڈبل ہوگا اب لڑکے ہوئے دو لڑکیاں کتنی تین تو لڑکے کو چونکہ ڈبل ملنا ہے تو ہم فرض کر لیتے ہیں لڑکے چار ہیں فرض کر لیتے ہیں لڑکے چار ہیں چار کے ساتھ سے کلگولیٹ کرتے ہیں تو چار کی رقم پھر دو کو دے دی جائے گی تو ڈبل پوائن تو لڑکیاں تین ہوئیں اور لڑکے تھے دو لیکن چونکہ ان کو ڈبل ملنا ہے ہم نے فرض کیا چار چار اور تین کتنا ہوا سات تو چونہزار ایک سو چھا سٹ کو سات کے اوپر آپ سات کے اوپر ڈیوائیڈ کر لیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا پندرہ ہزار چار سو چھتی روپے ٹھیک ہے کتنا بنا در کلگولیٹ کر لیں سوری سات ہزار سات سو اٹھتیس وہ پندرہ ہزار جو میں نے لکھا ہے وہ بیٹے کا حصہ پھر بنے گا تو کتنا بنا سات ہزار سات سو اٹھتیس ست ستہ انویں جا ٹھیک ہے فورٹین نائن تو ففٹی فور اوپر بھی ہے تو سات ہزار سات سو اٹھتیس روپے بن گئے ایک حصے کے یہ لڑکی کا حصہ نکلا اس کو ڈبل کریں گے تو لڑکا وہ بنے گا پندرہ ہزار چار سو چھتر پندرہ ہزار چار سو چھتر ایک لڑکے کو پندرہ ہزار چار سو چھتر دوسری کو اور تیسری کو یہ آپ ٹوٹل کر کے دیکھیں پورا لاکھ روپے بن جائے گا ماتمیٹکس پوری ہو جائے گی لہذا یہ اس کی کلکولیشن آپ کو بیسک چیز پتا چل گئی تو اب آپ یہ خود فرمولے لگا کے آپ کے پاس کوئی کیس آتا ہے تو آپ اس کو کنسیڈر کر کے کب بھی آتا کلکولیٹ کریں آپ مجھے بتائیں کہ یہ مولوی کر سکتا ہے یہ کام